اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرو گے تو تم تو بڑے خرابی میں اور خسارے میں پڑ گئے یعنی یہاں نوٹ کیجئے کہ چال کیا ہے ہماری اطاعت کرو تو کوئی بری بات نہیں ہے ہم تمہارے سردار ہیں ہم تو بادشاہ ہیں ہمارا حکم تو ماننا ہی ماننا ہے ہماری اطاعت تو تمہیں کرنی کرنی ہے لیکن یہ کہاں سے آگیا جو چاہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے حالانکہ وہ بھی انسان تھے وہ بھی یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم فرشتے ہیں لیکن یہ کہ یہ بھول گئے کہ ہم اپنی اطاعت کرانا چاہتے ہیں کہہ کیا رہا ہے اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کی انکم ازا اللہ خاسرون تو تم تو بڑے خسارے والے ہو جاؤ گے کیا وہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم سب مر جاؤ گے وکنتم ترابن اور مٹی ہو جاؤ گے وعزامن اور ہڈیاں رہ جائیں گی انکم مخرجون کہ پھر تمہیں نکال لیا جائے گا ناممکن ہے ناممکن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے انہونی بات ہے انہونی بات ہے نہیں ہے بس بگر صرف یہی ہماری دنیا کی زندگی ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی زندہ رہتے ہیں ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جانا ہے یہ ایک ایسا شخص معلوم ہوتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ کر جو ہے وہ اللہ کی طرح منصوب کر دیا ہے اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں انہوں نے بھی کہا پروردگار میری مدد فرما اس تقزید کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی ہے اللہ نے فرما دیا ٹھیک ہے تھوڑی سی دیر کے بعد تھوڑی مدد کے بعد یہ لازمان ہو جائیں گے بہت سس پچتانے والے فَأَخَذَتُ مُسْتَعْتُ بِالْحَقُ ان کو آ پکڑا ایک چنگھار نے حق کے ساتھ فَجَعَلْنَا هُمْ غُسَاءَ تو ہم نے بنا دیا انہیں کورا کرکٹ جیسے کھیت کر جائے تو کہیں وہ توری کے دن کے پڑے نظر آتے ہیں یا کہیں کوئی اسی طریقے کا اور جھاٹ جھاٹ بس وہ کورا کرکٹ بن کر رہ گئے فَبُعْدَ لِلْقَوْمِ ظَالِمِينَ تو پھٹکار ہے اس ظالموں کی قوم پر فَمْا اَنشَانَ مِنْ بَعْدِينَ قُرُونَ النَّا خَرِينَ پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی نسلیں پیدا کی بہت سی قومیں پیدا کی مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتِ نَجَلَحَا وَمَا تَيَسْتَاخِرُونَ کوئی امت بھی کوئی قوم بھی کوئی نسل بھی جو اس کا وقت معین تھا نہ اس سے آگے بڑھ سکی اور نہ ہی اس کو مؤخر کر سکی ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا تَتْرَ پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا متواتر تترہ متواتر یعنی لگا تھا پہ بہ پہ قُلَّمَا جَا اُمَّتَ الرَّسُولُحَا جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول قذبو ہو انہوں نے اسے جھٹلا دیا فَاتْبَعْنَا بَعْدَهُمْ بَعْضًا تو ہم نے ایک کے بعد دوسرے کو لگا دیا یعنی ایک کو ہلاک کیا دوسرے کو کیا تسرے کو کیا بَعْضَهُمْ وَجَالْنَا هُمْ اَحَادِیث اور اب ہم نے ان کو بنا دیا ہے بس داستانے ہیں داستانے رہ گئے کہاں ہوتی تھی قوم مدین کہاں تھا یہ شہر آمورہ کا کہاں تھی وہ بس تھی صدوم کی اب یہ کہانیاں ہیں اَحَادِیث فَمُعْدَلْ لِقَوْمِ اللَّا يُبِ نُور تو پھٹکار ہے اس قوم پر کہ جو ایمان نہیں رکھتی سُمَّ اَرْسَلْنَا مُوسَى وَا خَاہُ حَارُونَ بِعَایَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ اِلَا فِرْعَونَ وَمَلَئِ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی حارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی اور روشن سنت کے ساتھ فِرْعَونَ اور اس کے سرداروں کے طرف فَاسْتَقْبَرُوا وَقَالُوا قَوْمًا عَالِينَ تو انہوں نے استقبار کیا گمند کیا تکمر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے فَقَالُوا وَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم قوم ہے یعنی ایک تو یہ کہ انسان ہیں ہم جیسے وہ تو حضرت نوح نے بھی کہا تھا حضرت نوح کے بارے میں بھی کہا گیا حضرت اہود اور سالے کے بارے میں بھی لیکن یہاں تو ایک اور بات ہے نصر دیا کہ یہ ہم جیسا انسان ہے موسیٰ اور ہم جیسا انسان ہے حارون بلکہ یہ ہماری محکوم قوم سے تعلق رکھنے والا ہے اس کی جرت آ کر ہمارے سامنے کھڑا اور بات کریں اب یہاں ہی لفظ نوٹ کیجئے قومہما لنا عابدون عبادت کا اصل جو ہے جوہر یہاں سمجھ میں آئے گا آپ کے ظاہر بات ہے منی اسرائیل اس معنی میں عبادت نہیں کرتے تھے فیرون کی یا فیرون کی قوم کی جس معنی میں ہم نے عبادت کا مفہور سمجھا ہوا ہے پلستش تو نہیں کرتے تھے اطاعت کرتے تھے مجبور تھے یہاں اطاعت کے لفظ کو عابد سے کا تعبیر کیا گیا ہے ہمارے غلام ہیں ہم جو چاہے کریں ہمارا اختیار مطلق ہے حکم دے دیا ہے ان کے جو بھی لڑکا پیدا ہو جو لڑکی ہو زندہ رکھو تو ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے ہماری غلام قوم ہے اور اس غلام قوم کے دو افراد کی بات ہم ملنے ہیں اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں اور اسی طرح ہم نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کو نشانی بنا دیا وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ اور ہم نے انہیں پناہ دی ایک اونچی جگہ پر ایک اونچے ٹیلے پر کہ جہاں ٹھہرنے کی بھی جگہ اچھی تھی اور صاف اور ستھرہ پانی بھی موجود تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایک تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جس ٹیلے پر ولادت ہوئی ہے اور درد زہ کے وقت جا کر حضرت مریم سلام علیہ نے پھر خجور کے درخت کی شاک اور جڑکوں بھی پکڑا ہے یا تو وہی ہے کہ وہیں کچھ عرصے پھر مقیم بھی وہ رہی ہیں لیکن ایک اور بھی اس کے بارے میں ہے کہ چونکہ جو اس وقت وہ باشتہ تھا ہیرونیوس کہ جو یہودی مظاہر پپٹ کنگ تھا اصل میں تو اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ رومنز کی تھی لیکن انہوں نے ایک یہودی کو برائے نام وہاں بادشاہ بنایا ہوا تھا ایک نظام تھا آٹونومس جیسے ہمارے ہاں انگلیز کے زمانے میں راجے مہاراجے تھے یا یہ نواب تھے نواب بھاولپور اور نواب فلان کے اس طرح کا معاملہ تھا تو وہاں اس شخص کو یہ خواب آ گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری لیے بہت حلاقت کا موجب ہوگا تو اس نے بھی حکم یہی دے دیا تھا کہ اب یہ کہ جو بھی کوئی بچہ پیدا ہو ان دنوں کے اندر کیونکہ نجومیوں نے یہ خبر دی تھی تو وہ سب کو قتل کر دیا جائے تو حضرت مریم اپنے بچے حضرت عیسیٰ کو لے کر پھر مصر چلی گئی اور تقریباً دس بارہ سال کی عمر جب ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تب پھر وہ واپس آئی ہیں جبکہ اس کنگ کا بھی اس بادشاہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا تب پھر وہ واپس آئی ہیں فلسطین میں تو یہ چونکہ بائبل میں بھی ہے اور یہ بعض نوایات میں بھی ہے تو دونوں ہو سکتا ہے کہ وہاں مصر کو وہاں کوئی اونچی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جو جگہ بنائی ہو اس کی طرف اشارہ اب اتنے رسولوں کا ذکر کر کے فرمایا اے رسولوں پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور عمل کرو امدہ انی بما تعملون علیم اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے باقبر ہوں اور یہ تمہاری ایک ہی امت ہے تم سب ایک ہی امت ہو تمام انبیاء و رسول وہ سوال آکھ ہوں تین سو تیرہ رسول ہوں جو بھی جن کا ذکر قرآن میں آ گیا وہ بھی جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا یہ سورہ نسانی الفاظ آ چکے ہیں تم سب ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں بس میرا ہی تقوی اختیار کرو لیکن لوگوں نے اپنے معاملات کو اپنے ماں بین تقسیم کر لیا ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اب یہ عیسائیت ہو گئی یہ یہودیت ہو گئی یہ فلانیت ہو گئی اور ہر گروہ جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر وہ اترا رہا ہے خوش ہے بس حق ہمارے پاس ہے باقی باقی سب باطل ہیں یہ ایک خیال سب کو ہو گیا ہے تو اے نبی نظرہ چھوڑے رکھئے انہیں نظر انداز کیجئے یہ اپنی اسی مدہوشی کے اندر رہیں ایک وقت معین تک کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کے مدد پہنچا رہے ہیں بیٹوں اور مال کی شکل میں ہم جو دیا جا رہے ہیں ان قریش کے سرداروں کو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لئے بھلائی کے لئے کوشاں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بھلائی ہو یہ بھلائی نہیں ہے بلہ یا شروع وہ جانتے نہیں دو مرتبہ سورہ توبہ میں واعت آ چکی ہے یہ نہ سمجھیں فَلَا تَوْجِبُكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَجْسَامُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ عَنْ يُعْزِمَهُمْ بِحَافِ الْحَيَاتِ الدُنْيَا اللہ تعالیٰ اسی مال و اسباب کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی ان پر عذاب نادل کرے گا اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے جان نکلے اسی کفر کی حالت میں اب یہ شروع میں جو آئے تھے اب یہ سمجھئے کہ اس کی دوسری قسط ہے بنیادی شخصیت کے لیے جو بنیادیں تھیں ان کا ذکر وہاں ہے اب یہاں ایک پوری طرح تیار شخصیت بچے اور انسان اس کی شخصیت کے بھی کچھ رخ کچھ جھلکیاں نکھائی جا رہی ہیں اور اس میں زیادہ تر باطنی کیفیات ہیں یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے اور ڈر سے وہ کانپتے رہتے ہیں لرزاؤں ترساں رہتے ہیں اور وہ کہ جو اپنے رب کے آیات پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں اور وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی نوع کے شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے اب یہ معاملہ سمجھ لیجئے موٹے موٹے شرک تو ہر سبنے چھوڑے دے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ جس میں وہ باریک بھی نہیں پیدا ہو جائے اور شرک کی چھپی ہوئی قسموں کو بھی انسان پہچان لے بہر رنگ یہ کہ خواہی جاممی پوش یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ شرک چاہے کسی بھی بھیس میں آ جائے انسان اس کو پہچان لے اور یہ کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل در رہے ہوتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا کسی کو کسی مدد کی تو بڑا آپ نے آپ کو شکریہ